بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جہاں پہ پارلیمنٹ کامانین بناتی ہے وہاں پہ ساتھ میں گورنمنٹ کا جو کام ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھتی ہے چیک انڈ بیلنس کرتا ہے لیکن زیادہ تر جتنے بھی کامانین بنائے جاتے ہیں یا تبدیل کیے جاتے ہیں یہ سارے کام پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یوکی کے پارلیمنٹ کے اہم تین حصے ہیں اس کے تین پارٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہاؤس آف کامنز اس کے بعد ہاؤس آف لارز اینڈ اینڈ مونار کی ہاؤس آف کامن سب سے زیادہ پاورفل آرگن ہے پارلیمنٹ کا وہاں پہ سب سے زیادہ لوگ کامانین کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو میمبرز ہوتے ہیں وہ الیکٹیڈ میمبرز ہوتے ہیں وہ الیکشن جیت کے وہاں پہ اس کا حصہ بنتے ہیں جبکہ ہاؤس آف لارز کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بلکہ میجارٹی بلکہ سب میمبرز جو ہیں وہ نان الیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ کوئین کے کہنے کے اوپر وہاں پہ لگائے جاتے ہیں وہ دراصل نان پولیٹیکل بندے ہوتے ہیں لیک لیکن پھر بھی ہاؤس آف لارز بھی اپنا ایک حصہ ڈالتا ہے کانون سازی کے عمل میں لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح ہاؤس آف کامن کرتا ہے اس کے لئے وہ مونارکی اس کے بعد کوئین بھی اپنا ایک اہم رول پر لے کرتی ہے کانون سازی کے عمل میں جب تک کوئین کسی بھی کانون یا ڈاکومنٹ یا بل کے اوپر دستخط نہیں کرتی تب تک وہ کانون نہیں بنتا وہ صرف جسٹ ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے بل بنتا ہے لیکن بل کانون تب بنتا ہے جب کوئین اس کے اوپر دستخط کرتی ہے سو یہ تین حصے ہیں پارلیمنٹ کے یوکے کے جو کانون سازی کے پروسیجر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جب قوانین بنائے جاتے ہیں یوکے کے اندر تو ایک ڈرافٹ بنائے جاتا ہے جس کو ہم بل کہتے ہیں وہ بل دراصل آپ ایک پروپوزل دیتے ہیں کہ جی میرا یہ پروپوزل ہے میں اس کے اوپر کانون بنانا چاہتا ہوں اب وہ پروپوزل پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی لے آ سکتا ہے انٹریڈیوز کر س اگر وہ گورمنٹ کی طرف سے ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ گورمنٹ کا بل ہے لیکن اگر کوئی نان گورمنٹ کا بندہ ہے کسی اور اپوزیشن پارٹی کا بندہ ہے تو ہم اس کو پریوٹ میمبرز بل کہے سکتے ہیں دیکھیں اب گورمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کچھ ہاؤس آف کامنس کے اندر جو گورمنٹ کے یعنی کہ اس جماعت کے لوگ جو گورمنٹ کا حصہ ہیں اس کے اندر تو کچھ بزرا ہوتے ہیں جو کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں ہوتے وہ گورمنٹ کی جو پارٹی ہے اسی کے میم برز ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کسی قسم کے کوئی وزارت نہیں ہوتے وہ سمپل ایم اے نہیں ہوتے ہیں سمپل ایم پی اے ہوتے ہیں میمبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی اگر کوئی انٹریڈیوز کرایا جاتا ہے تو وہ بھی پریوٹ بل سمجھا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو بل ہے وہ کس طرح قانون بنتا ہے یہ ہمارا ایک چلی اہم جو چیز ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں ایک ڈرافٹ بناتے ہیں ایک پیپر لیتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈرافٹ بناتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں کہ جی یہ دراصل ایک ہم جو ہے نا قانون لانا چاہتے ہیں آپ اچلی اپنا اس کے اوپر رف ورک کرتے ہیں اس کا اندر ایک پروپوزل رکھتے ہیں اور پھر آپ ہاؤس میں وہ ڈاکومنٹ لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں وہاں پہ کہ جی دیکھیں یہ ایک پروپوزل ہے ہم اس کے اوپر قانون بنانا چاہتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں فرسٹ ریڈنگ اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ کی جاتی ہے اس اس ڈاکومنٹ کی جس کو ہم بل بولتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون کیوں ہے اس کا ریزنز کیا ہیں اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا آپ اس کی سیکنڈ ریڈنگ میں لیتے ہیں پہلے آپ پروپوزل دیتے ہیں پیش کرتے ہیں جس کو فرسٹ ریڈنگ کرتے ہیں اور سیکنڈ ریڈنگ میں اس بل کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ کس اور کس فیلڈ کے حوالے سے ہے اور اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا اور یہ اس کا پیچھے ایک ریزن کیا ہے یہ سارا کچھ اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ کے بعد اس کو ایک کمیٹی کی طرف بے جائے وہ کمیٹی بھی دراصل جو میمبرز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کی ان کی ہی بنائی ہوتی ہیں دو قسم کی کمیٹیز ہوتی ہیں دوستو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی اور ایک کمیٹی آف دہ ہول ہاؤس اسٹینڈنگ کمیٹی مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بندرہ بیس بندے خاص قسم کے ان کو سیلیکٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بل ہے اس کے اوپر آپ اس کے اوپر دسکشن کریں وہ پھر ڈیلی بیسز کے اوپر میٹنگ کرتے ہیں ریگولر بیسز کے اوپر اس کے اوپر دسکشن ہوتی ہے اس کے ایک ایک ورڈ اور ایک ایک لائن ایک ایک جملے کے اوپر دسکشن ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے بل ہے وہ آیا ایک اچھی چیز ہے بری چیز ہے اس کے اندر کوئی فلاوس تو نہیں ہے کوئی فنڈامیٹل رائٹس کے خلاف تو نہیں ہے اس سے عوام کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا یہ اس طرح اور ایک دوسری کمیٹی ہوتی ہے ہال ہاؤس جس کے اندر تمام ہاؤس آف میمبر ہاؤس آف کامنز کے لوگ اس کے اوپر اسی طرح ڈسکیشن کرتے ہیں جس طرح ایک عام چھوٹی سی کمیٹی جس کو میں اسٹیننگ کمیٹی بولتے ہیں وہ اس طرح ڈسکیشن کرتے ہیں اور یہ جو بڑے گھر ہال ہاؤس پورے ہاؤس کے اوپر جو پہ مشتمل جو کمیٹی ہوتی ہے دوستو وہ صرف اہم بڑی جو اہم قسم کی قانون سازی ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے نا یہ ڈسکیشن کرتے ہیں مثال کے طور پر ٹیرریزم کو کس طرح ختم کرنا ہے بری ایز ایکٹ کا معاملہ آیا اس کو کس طرح دیکھنا ہے یہ اس طرح کی چیزیں ساری تو وہ ہوتا ہے سو دو کمیٹیز ہیں ایک سٹیننگ کمیٹی اور ایک کمیٹی آف دہ ہول ہاؤس سٹیننگ کمیٹی آم لیجسلیشن کے اوپر لیکن اگر کوئی اہم بل ہے اہم مدہ ہے کوئی اہم ٹاپک ہے سنسٹیو ہے تو اس میں پورے ہاؤس کے لوگ بھی اسی طریقے اس کمیٹی کا حصہ بن کے اس کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد پھر کمیٹی کیا کرتی ہے اگر وہ دیکھتی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کو آگے بھیج دے گی نہیں تو پھر اگر اس کے اگر تبدیلیاں کرنی ہوں گی تو وہ تبدیلیاں کرے گی اگر کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہے یا کچھ امینڈمنٹ ہے اس کے اندر بل کے اندر کچھ کلاؤزز بہتر نہیں ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے یا لینگویج صحیح نہیں ہے یا وہ آپ کے فرنمیٹل رائٹس کے خلاف ہے آپ کے کسٹمز اور کنوینشن کے خلاف ہے تو آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں اور تبدیل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ آگے مزید اس کو موو کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جو کمیٹی ہے نا وہ اپنی ایک رپورٹ بناتی ہے کہ جی اس بل کو ہم نے دیکھ لیا اس بل کے اندر یہ چیزیں بہتر تھیں ہم نے بہتر کیا یہ غلط تھیں یہ ہم نے صحیح کر لی اس طرح اس کے بعد پھر آگے مزید اور اس کے اندر یہ رپورٹ کرتی ہے اور ہاؤس میں وہ لے کے آتی ہے ہاؤس آف کامن ہو یا ہاؤس آف لارڈز ہو ان دونوں میں کوئی بھی ہاؤس آف سکتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں واپس لے آتی ہے اور اس کے بعد پھر تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے جب تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے وہ ایکیلی دراصل فائنل ریڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا ووٹنگ کی جاتی ہے کہ جی اس بل کو پاس کیا جائے کہ نہیں کیا جائے اور کیا کہنا ہے تو اس کے خلاف اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے یعنی کہ ہاؤس آف اس چیمبر کے لوگ اس کو اپروف کرتے ہیں تو وہ پھر دوسرے چیمبر کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر بل پاس ہو گیا ایک تو ہاؤس میں سے تو دوسرے ہاؤس میں چلا گیا اگر وہ ہاؤس آف کامنز میں پہلے آیا تھا اس کے پر اس کی فرسٹ ریڈنگ ہوئی سیکنڈ ریڈنگ ہوئی کمیٹی بنی ثرڈ ریڈنگ ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ ہاؤس آف لارڈز میں جائے گا لیکن اگر وہ آیا ہاؤس آف لارڈز میں انٹریڈیوز ہوا ہے تو وہاں پہ بھی وہی پروسیجر اپنا ہے جائے گا یعنی فرسٹ ریڈنگ سیکنڈ ریڈنگ کمیٹی سٹیج ثرڈ ریڈنگ اور اس کے بعد ہاؤس آف کامنز کے بعد آئے گا تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ صرف ہاؤس آف کامنز کے اندر آ سکتا ہے یہ دونوں ہاؤسز میں انٹریڈیوز ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون انٹریڈیوز کروا رہا ہے اچھا جی جب ایک ہاؤس میں ہو گیا تو دوسرے میں چلا گیا اور وہ اپروف ہو گیا جب اپروف ہو گیا تو بعد میں پھر وہ چلا جاتا ہے کوئین کی طرف لیکن یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہے اگر مثال کے طور پہ ہاؤس آف کامنز نے ایک بل کو پاس کیا اور وہ ہاؤس آف لارڈز میں گیا لیکن ہاؤس آف لارڈز میں دوسرے ہاؤس میں اس بل کے اندر وہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلیاں کر کے پھر واپس دوبارہ اسی ہاؤس میں بھیجیں گے جہاں سے یہ آیا تھا ٹھیک ہے یہ چیز اہم رکھنے ہیں اگر ایک ہاؤس ایک بل کو اپروف کرتا ہے اور نیکسٹ ہاؤس کی طرف بھیجتا ہے اور وہ نیکسٹ جو ہاؤس ہے وہ کوئی بھی ہو اور وہ کہتا ہے کہ نہیں چیز کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنے تو تبدیلیاں کر کے بہتر کر کے پھر واپس دے گا پھر واپس وہاں پہ اس کی ووٹنگ ہوگی اور پھر دوبارہ اس کی طرف بھیجا جائے گا اس کے بعد جو ہے نا وہ بل جو ہے نا وہ کوئین کی طرف لائے جاتا ہے اور کوئین اس کو جو ہے نا وہ اپروف کرتی ہے اور فائنل سٹیج کے اوپر اور پھر وہ اس کو افیشل اپروف مل جاتا ہے دین وہ بل جو ہے نا ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح یہ سارا چیز ہوتا ہے اب اس کے اندر ایک انٹریسٹنگ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہاؤس آف لارڈز ہے نا میں نے جس طرح بتا ہے کہ اس کے پاس لیجسلیشن کے معاملے میں کوئی بہتر اور مضبوط اور تگڑی قسم کی کوئی اس کے پاس پاورز نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہاؤس آف لارڈز کسی بل کے اگینسٹ جاتا ہے اور ہاؤس آف کامنس کہتے ہیں کہ نہیں یہ قانون بننا چاہیے یہاں پہ اب غور کیجئے گا میری بات کو ہاؤس آف کامنس والے کہتے ہیں کہ یہ قانون بننا چاہیے لیکن ہاؤس آف لارڈز والے کہتے ہیں نہیں جی نہیں بن سکتا تو ہاؤس آف کامن اس کو ہاؤس آف لارڈز اس بل کو کچھ وقت کے لئے روک تو رکھتے ہیں اپنے پاس رکھیں گے ڈیلے کریں گے لیکن اس کو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے یا اس کو پرمنٹلی بلوک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو پاور تھی یہ ان کی پاور ہاؤس آف لارڈز کی انہوں نے کم کر دی ہے اور وہ ہوئی تھی ایکٹ آف پارلیمنٹ انیس سو گیارہ میں اور پھر جب نائنٹین فورٹین آئنمز کے تبدیل ہوئی اب کوئی بھی بل ہے وہ قانون بن سکتا ہے ایمن اگر لارڈ ہاؤس آف لارڈز اس کو ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں اور ریجیکٹ کرنے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بل دو ٹائم سے ری انٹرڈیوز ہو مثال کے طور پر ہاؤس آف کامنز نے ایک بل بنایا ہیلتھ کے اوپر کہ ہیلتھ کا اتنا بجٹ ہونا چاہیے ہاؤس آف لارڈز میں گئے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا لیکن ہاؤس آف کامنز نے پھر دوبارہ اس کو ری انٹرڈیوز کیا تو وہ قانون بن جائے گا اب ہاؤس آف لارڈز مطلب اس کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں کہ وہ اس کو پرمنٹلی اس کو نہ بلوک کر لے یہ پاور سوٹس کے پاس ختم ہو چکی ہے سو دوستو یہ تھا ایک پروسیجر لاو میکنگ کا یوکے کے اندر وہ بلکل سیم قسم کا پروسیجر پاکستان میں بھی اپنایا جاتا ہے اب میں جلدی سے دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں نمبر ون پہلی ریڈنگ بیٹا لی جاتی ہے بلکل کوئی بھی ڈرافٹ ہے اس کے پر آپ لکھیں گے پروپزل لیں گے اور اس کے پر فرسٹ ریڈنگ ہوگی اس کا مقصد بتائیں گے سیکنڈ ریڈنگ میں اس کو مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ جی اس کا کیا مقصد ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کے بعد اگر وہ کچھ بہتر ہوگا لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یار یہ کام کی چیز ہے تو اس کو کمیٹی میں بھیجیں گے اب دو قسم کی کمیٹیز ہیں یا تو سٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے گا یا پوری ہاؤس کی ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے اس کے پاس چلا جائے گا لیکن کمیٹی اس کو دیکھے گی اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوں گی تو تبدیلیاں کر کے اس کو امنٹ کر کے واپس ہاؤس میں لے کے آئے گی اس کی ریپورٹ بنایا گی ریپورٹ کرے گی پھر ہاؤس جو ہے اس کے اوپر وارٹنگ کر کے اس کو اپروو کرے گا اگر وہ ہاؤس اپروو کرے گا تو پھر دوسرا جو ہاؤس ہے اس کو مل جاتی ہے اور اس کو اپروو کرتی ہے تو اس طرح اس طریقے سے وہ ایک پورا ایکٹ بن جاتا ہے جس کو ہمیں ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آسان سا ٹاپک ہے مزید کا ٹاپک ہے اس کو ضرور تیار کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ